نحمده نحمده نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولا للعظیم ان اللہ وملائکتہ لسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا عالکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیجین نہیتی باجب الاترام پیرِ طریقت رحبرِ شریعت حضرت الحاج حافظ الكاری عبدالقادر چشتی صاحب اسبغلہ علی نزلہ علماء اکرام مشایخ ازام اور مہمانان اکرامی حضور بابا فرید گنجے شکر کے متوالو آج کی یہ پررونک مافل انعقاد پذیر ہے مختصر وقت میں اپنی حاضری کو کنکلوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وقت کے دامن میں اتنی حصت نہیں کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں یہ موضوع تو بہت لمبا چوڑا ہے لیکن حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا اللہ والوں کی محفل میں آنا بندہ یہاں سے خالی نہیں جاتا اسلام پھیلے آئی مشایخ عظام صوفیہ اکرام کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کی ترغیب اور اسلام کا درس جس پیارے انداز میں دیا کہ لوگوں کے دل میں گھر کر گیا یہی وہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے یہ اولیاء اکرام یہ اللہ کے پیارے ان کی محفل نصیب ہو جائے ان کی صحبت نصیب ہو جائے تو خوش قسمتی سمجھو ان کے قدموں کی دھول اگر سرمہ ڈالنے کے لیے مل جائے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے جن کے صدقے جن کے وسیلہ سے یہ اسلام اس دنیا پر پھیلا اسی حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے وہی فکر وہی سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سینوں میں اسے لکھ لو کام آئے گی پھر یہاں بیٹھنا بھی پیدا ہوگا اللہ رب العزب نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر اس دنیا پر بھیجے ہمارے آقا انعامدار سرورِ قحنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبوفت کا دروازہ بند ہو گیا اب صرف اور صرف دینِ محمدی کا نام ہی دینِ اسلام ہے جو اس راہ کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ افتیار کرے گا وہ گمراہی کا رستہ ہے وہ گڑھے میں جائے گا اب صرف اور صرف دینِ محمدی کا نام ہی دینِ اسلام ہے اسلام کیا ہے اس کا مفہوم سادہ الفاظ میں سمجھاؤں اللہ رب ورشت نے بعض چیزوں کا افتیار انسان کو عطا کیا ہے اور بعض کا نہیں دیا جیسے زندگی ہے موت ہے پدیش ہے اس کا افتیار انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان چاہے کہ میں فلاں وقت اس دنیا پر آؤں اور فلاں وقت اس دنیا سے چلا جاؤں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور چند چیزوں کا افتیار اللہ رب بلزن انسان کو دیا ہاتھ ہیں زبان ہے کان ہے پاؤں ہیں ان کا اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دیا چاہے تو ان سے نیک کام کرے چاہے تو بڑے کام کرے جن چیزوں کا اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کر دیا انسان کو دیا اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ان سے کام لے تو اس کا نام اسلام ہے اس کو اسلام کہتے ہیں دیکھئے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اصل تو یہ پیغام ہے اللہ والوں کی طرف سے یہ پیغام آپ تک پنچانا چاہتا ہوں لوگوں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیرت صحابہ کا مطالعہ کر کے دیکھئے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمان نہیں ہوئے گھر سے اس نیت سے جا رہے ہیں نوز باللہ منزالک کہ میں آج حضور کو ختم کر دوں گا اسلام کی جڑ ختم کر دوں گا اس نیت سے آ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں قربان جاؤں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں فضالہ کیا کر رہا ہے عرض کی تواف کر رہا ہوں فرمایا نہیں ذرا میرے قریب دعا ذرا میرے پاس دعا اب دیکھئے جو سر لینے کے لیے آیا تھا سرکار جان گئے شمجھ گئے اپنے قاتل کو اپنے پاس بلا رہے ہیں ذرا میرے قریب دعا اپنا دستیتر اپنا شفا والا ہاتھ رحمتوں والا ہاتھ برکتوں والا ہاتھ فضالہ کے سینے پر لگتے ہیں تو حقیقتہ یہاں ہو جاتی ہے پرتے ہیں شہد واللہ الہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہ شہد وانہ محمدن عبدہو بررسول مسلمان ہو جاتی ہے یا رسول اللہ مسلمان ہو گئے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا سر لینے کے لیے آئے تھے سر دے بیٹھے سر دے بیٹھے اب مسلمان ہو کر واپس جا رہے ہیں آقا کے غلام بن کر واپس جا رہے ہیں آقا سے محبت کرنے والوں آقا کے غلاموں حضور گنجے شکر کے متوالوں محبت کرنے والوں یہ اسلام کا درس دیا جا رہا ہے اب واپس جا رہے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے ایک عورت پہ عاشق تھے اسے دیکھے بغیر کہیں بھی جایا نہیں کرتے تھے چین نہیں ملتا تھا آج واپس جا رہے ہیں وہ عورت سامنے کھڑی ہے نظر نیچے کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں پاس سے گزر جاتے ہیں وہ کہتی ہے فضالہ تجھے کیا ہو گیا تو تو مجھے دیکھے بغیر کہیں جایا نہیں کرتا تھا تجھے چہر نہیں ملتا تھا آج آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا فرمایا پگلی پہلے میں تیرا غلام تھا آج محمد عربی کا غلام بن کر جا رہا ہوں تارے تکفیر تارے نسال تارے تحقیر تارے حیدنی تارے غوصیہ اللہ محمد چار یار حجی خوجے خود فرید پہلے میں تیری ظلفوں کا آثیر تھا آج محمد عربی کی ظلفوں کا آثیر بن کر جا رہا ہوں مجال یہاں غیر کی طرف اٹھ جائے یہ اسلام ہے اس کو اسلام کہتے ہیں لوگوں جس سے مصطفیٰ نے منح کر دیا اس سے منح ہو گیا جس پر عمل کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا پیارے آقا یہ تو جہاں سرورے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دربازہ بند ہو گیا اب وہ فریضہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نوچ نیک لوگوں کے سبر کر دیا ان پیارے بندوں کے سبر کر دیا اولیاء اللہ کے سبر کر دیا جنہوں نے اپنے نفس کی تمام خواہشات کو پسے پس ڈال کر اپنے آپ کو رحمتِ الہیہ کے سمندر میں غوطہ ظن ہو کر اپنے رحمت کی پاک چھیٹوں سے اپنا پاک دامن پر لی آتا یہ وہ لوگ ہیں آج وہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری کر دیا بس بعد یہ سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں آج بدبختی ہے کہ ہم اسلام کے کنسٹ اور تصور کو نہیں سمجھ پائے اسلام کا تصور نہ ممبر سے آج سمجھایا جا رہا ہے لوگوں اتنی دوری دینِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے بس وہ نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھئے یہی تو بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارا مذہب کیا ہے بولیے یہی پڑھا ہے نا کہ نرسری سے لے کر پی ایش دی تک یہی تعلیم دی گئی کہ ہمارا مذہب اسلام ہے یاد رکھو یہی بات اگر سمجھ میں آ جاتی تو تارے جھگڑے ختم ہو جاتے سارے تحرکے ختم ہو جاتے انتہا پسندی ختم ہو جاتی شدت پسندی ختم ہو جاتی داشت کردی پسندی ختم ہو جاتی ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے پریشان نہ ہونا قرآن سے بتاؤں گا آپ کو ہمارا مذہب صرف اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے آو میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انت دین اند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اور دین ایک مکمل ثابتہ حیات ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین کے لئے آئے کہ مذہب کے لئے آئے دین کے لئے آئے یا مذہب کے لئے آئے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کا رسول جو ہے وہ دین حق کے لئے آیا ہے دین حق کے لئے آیا ہے اور دین ایک مکمل ثابتہ حیات ہے دین چار اجزاء کا مرقب ہے کتنے اجزاء کا مرقب ہے چار اجزاء کا مرقب ہے مذہب تو دین اسلام کا ایک جزب ہے مذہب دین اسلام کا ایک جزب ہے جس کو ہم مکمل سمجھ کر بیٹ گئے تین حصے تو اور بھی ہیں وقت نہیں ہے کہ ان تین حصوں کی طرف میں آؤں بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مذہب یہ دین اسلام کا ایک جزو ہے باقی دین تو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مذہب کے لیے نہیں دین اسلام کے لیے تشریف بڑھائے اور مہمن صرف مذہب میں داخل نہیں ہوتا وہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے یدخلون فی دین اللہ یا فاجہ کہ وہ گروہ کی گروہ دین میں داخل ہوتے ہیں اور دین کیا ہے یہ آخری بات توجہ سے سنیے گا وہ دین کیا ہے لوگو دین یہ ہے اللہ فرماتا ہے کیا تُو نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ کون جبس ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے فَذَالِكَ الَّذِيَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يُحُدُّ عَلَا تُعَمِ الْمِسْكِينَ وہ شخص وہ ہے جو جتیب کو دکھے دیتا ہے مسکین غریب کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا اس کا خیال نہیں رکھتا جتیموں کا خیال نہیں رکھتا غریبوں کا خیال نہیں رکھتا جتیموں غریبوں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا غریبوں جتیموں کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا غریبوں جتیموں کے لیے نکلتا نہیں آواز بلند نہیں کرتا ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا یہ دین ہے یہ دین ہے جس کو چھوڑ دیا نماز تو پانچ وقت کی نماز ہے اگر اسے جمع کریں پانچ وقت کی تو ایک اجازت ایک گھنٹہ بنے گی باقی تیس گھنٹے کہاں گئے لوگوں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر یہ دیکھا جائے دین اسلام کے دس حصے کیے جائیں ایک حصہ نماز روزرہ زکاة ایک حصہ ہے نو حصے عبادت رکھی ہی خدمت خلق میں ہے انسانیت کی خدمت میں ہے غریبوں کے خیال میں ہے یتیموں کے خیال میں ہے غریبوں کے خیال رکھنے کے لئے آؤ اس لئے نکلو غریبوں کی دل جو ہی کرو مسکینوں کی دل جو ہی کرو ان کا خیال رکھو یتیموں کی حقوق کے لئے لڑو غریبوں کے حقوق کے لئے لڑو یہ دین اسلام ہے آگے ذرا تھوڑی سے اس میں نظر ڈالے آخری بات کر رہوں گا اسی حوالہ سے بات کو اور تقریہ دینے کے لیے فرمایا فَوَیْلُدِ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمَّنْ صَلَاطِمْ سَاحُونَ فرمایا حلاقت ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے اب بتاؤ جو نمازوں کو بھلا بیٹھے انہیں نمازی کہتے ہیں نہیں اللہ تو نمازی کہہ رہا ہے پتا چلا وہ نماز پڑھتے ہیں بھلا کیا بیٹھے بھلا غریبوں یتیموں کو بیٹھے مسکینوں کو بیٹھے لوگوں غریبوں یتیموں کا خیار رکھنا انسانیت کا خیار رکھنا انسانیت کی خدمت کرنا یہ تو نماز کی روح ہے اسلام کی روح ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا صوفیہ اکرام نے تو اس طرح دین کو پھیلایا غلام فریر کوٹ مٹھن شریف بھالے ان کے پاس ہندو آئے سے کھائے رمضان المبارک کا مہینہ پکوڑے گرم گرم لے کر آئے حضور کھاؤ آپ نے انکار کیا لیکن جب انہوں نے زیادہ اثرار کیا تو آپ نے کھانا شروع کر دیا مریدوں نے پوچھا حضور روح صاحب اور وہ بھی رمضان المبارک کا آپ نے فرمایا کہ روزے کے کفارے کا مجھے پتا ہے روزے کے کفارے کا مجھے پتا ہے کسی بندے کا دل دکھانا دل تکلیف دینا دل توڑنا اس کا کفارہ میرے پاس نہیں ہے جب ہندووں سکھوں نے یہ سنا تو وہ مسلمان ہو گئے اور بابا سے پیار کرنے والوں آقا سے پیار کرنے والوں نے تو دین کو ایسے پھیلایا اور ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ شخصیت جن کے صدقے یہ اسلام پھیلا کہ ایک دن اپنے مریدوں کو فرمانے لگے کہ جب سے میں شعور میں آیا ہوں میری نماز تحجد کی نماز کذاری ہوئی تحجد کی نماز کذاری ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سن رہی تھی فرمایا بیٹا فرید پھر اس میں تیرا کیا کمال ہے میں نے کبھی آج تک تجھے بغیر موضو کے دودھ پلایا ہی نہیں ہے بغیر موضو کے آٹا گوند کا روٹی پکا کر کھلائی ہی نہیں ہے پھر کیسے کذار ہو لوگو اس چیز کی ضرورت ہے اسی وجہ سے اسلام پھیلا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام کی حقیقی روح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کے ولیوں اور پیارے بندوں کے بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ ان کی نظری ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے دل کو پھیر کر رکھ دیتی ہے اسی لئے تو کہا نا علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھا کرو اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھا کرو کیونکہ ان کی نظر دل پر ہوتی ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا